ایک اکڑ میں پیاس کھیتی فائدہ یا گھاٹہ ہاں 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 پہلے دیکھ لیتا ہے انفیسمنٹ کتنا لگتا ہے دوسرے طرف دیکھیں گے پرڈکشن ایک اکڑ کی بات کر رہا ہوں دیکھو بھائی انفیسمنٹ تھوڑا لفڑا یہ ہے دیکھو ابھی چل رہا ہے دوہزار چوبیس ٹریکٹر کا ڈیزل مہنگا ہے لیور بھی مہنگا ہے وہ مینیمم دو سو سے پانچ سو روپے لے سکتا ہے ٹھیک ہے لیور جدی آپ کھیت جدائی کو بور رہا ہوں کھیت کو تیار کرنے کا بات ہے دیکھو شیمپل سی شیمپل بنانا ہے اس کا پلان بتا رہا ہے یہ نہیں کرنا کہ یہ کھارڈ ڈالیں گے ٹیکٹر لگائیں گے ساپ کریں گے گھر پتوار پر ایلکس ہے یہ کریں گے پھر مردور لگائیں گے پرالی جلائیں گے دنیا اگر کرنے گی سمجھو آپ وہاں مہا آلسی ہو اس کے حساب سے بتا رہا ہے جیسے کی کچھ نہیں کرنا ہے سمجھو آپ جیسے سمپل بتا رہو ہم لوگ اپنے باڑی میں کیا کرتے ہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنا وہی پیچھے بگیجہ باڑی جو گھر کے پاس سے چھوٹا کے باڑی رہتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں جاتے ہیں پھاڑا سے دو تین گڑھا کرتے ہیں ٹامٹر کا بیج لگا دیتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں اوٹومیٹیک دو تین مہنے بات پھل آنا لگتے ہیں خاد تھوڑا سا گوبار خاد بیج میں ڈال دیتے ہیں بس انویسمنٹ کتنا ہوا ہے جدہ جدہ سو روپے اور کچھ نہیں بس ویسے کام کرنا ہے ہمیں ایک اکڑ میں تب ہی آپ کا انویسمنٹ کو کم سے کم رکھنا ہے جدی آپ کھیتی میں انٹریسٹ نہیں ہے پیسہ کو کیا کرنا ہے نہیں آتا لیکن پیسہ کو بینک میں بھی نہیں رکھنا ہے کھیتی کرنا ہی کرنا ہے اس کے لئے پلان بتا رہا ہو ٹریکڈر کا دیکھ لو بینیمم دو سو سے پانچ سک بیچ میں ہو جاکتا ہے لے بر لگاؤ گے تو ایک دین کا ایک لے بر ایک دین کا تین سو روپے لے سکتا ہے تو کم سے کم آپ کو دو دن یدی لگا دیں گے تو چھے سو روپے ہو جائے گا ٹھیک اور یہ دیمان لو کو نوویمبر میں لے بر لگاتے ہو دو دن کے لئے خید بناتا ہے ٹھیک ہے پھر مارچ اپریل میں کٹائی کے لیے ان کو پیاج اکھاڑنا ہے پھر شاؤ کرنا ہے اس کا جو اس کا اوپر کا بھاگ کو ہٹانا ہے کرٹ میں لوڑ کر کے سٹور کرنا ہے اور مارکٹ ہے بیشنا ہے کم سے کم اسے میں آپ کو اور سات دین اور مال لو سات سے آٹھ دین ٹھیک اُدھر کا آٹھ دین کا لیور جوڑ دو اور ادھر اوہی نوویمبر کا آٹھ دین کا لیور جوڑ لو کم سے کم ہو گیا دس دین ٹھیک ہے دس دین کا لیور پر لیور بتا رو ایک آدمی کا بتا رو کم سے خرچہ آ جائے گا ٹوٹل تھرٹی فائیف ہنڈریڈ پہتیس سو تین ہزار پانچ سو ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھو لیور کلیلک سے کام ہو گیا کچھ نہیں کرنا ہے آگے ہے سیڈھی یعنی بیچ بیچ کتنے ڈالے دیکھو ایک ایک اڑ میں ہاں ایک چیز ہے نرخیری نہیں بنانا ہے نرخیری بنانا ہے اور خرچہ ہو جائے گا آپ کا شدہ جگہ بیچ ڈالنا ہے اور پانی ڈالنا ہے ویٹ کرنا ہے نرخیری ہم نہیں بنائیں گے سیمپل کام ہے ہم لوگ کا سیمپل سے رہنا ہے اس میں تین سے چار کے جی بیچ لگ جائے گا ایک اکڑ کے لیے ٹھیک ہے تین سے چار کے جی بیچ لگ جائے گا اور ایک کے جی بیچ کا پرائیس ایک چیز ہے ہم ایوریج لے لیتے ہیں چودہ سو چودہ سو کب چاگہ چار کے جی لیں گے تو ملٹیپلائے کریں گے تو اتنا آئے گا پانچ ہزار چھے سو ٹھیک یہ ہے دیکھو ایک شیٹ پر کے یہاں لکھ دیوں میں یہ اس کے بعد خاد خاد مہنگا بھی ڈا سکتا ہوں اور سہستہ بھی میں دو ہزار مانگ رہا ہوں دو ہزار کم خاد ڈال دیئے تو سامتھنگ دیکھو ٹوٹل خرچہ کرو گے نا سب کو جوڑو گے انبیسٹمنٹ میں انبیسٹمنٹ کا تو دکھ ہزار آ جائے گا خرچہ جدی اب دکھ ہزار سامتھو ایک اگر سے آپ جھوگ دیئے ہو اب باری ہے پروڈکشن کا ایک اکرد ہساپ سے جدی آپ نورمالی کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہلکل کے پانی دینا ہے برخات کے پانی یا پھر وہ آپ جانتا پانی تجارت نہیں پڑتا برخات برخات میں پانی اکھٹے رہتا ہے اس کو اکھٹا کر سکتے ہیں اور نوویمبر ڈیسمر کے ٹائم آپ اس کو ٹنکی سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی دیتے رہیں گے ڈیسمر جنوری مارچ میں ٹھیک ہے سپریگل سکٹم بھی لگا سکتے ہیں تو بولتے ہیں کہ میریمم بھائی 100 سے زیادہ ہوتا ہے 100 کوینٹل کوینٹل ٹن کی بات نہیں کر رہا میں قوینٹل کی بات کر رہا ہوں سو قوینٹل پیدا وار پروڈکن ہوتا ہے سو قوینٹل یعنی دس ہزار کیجی دس ہزار کیجی اور ٹھیک پروڈکن ہو گیا لیور لیور لگا دیا اپنے کیرٹ میں لوڈ کر دیا کرکٹر میں لوڈ کر دیا سو کیجی پیدا ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے بھائی ابھی آپ کو منڈی کا ریٹ پوچھیں منڈی میں اچھا ریٹ مل رہا ہے جاتا تو آٹ روپے رہتا ہی رہتا ہے ساتھ اٹھ روپے رہتا ہے مل رہا ہے تو بیٹ سکتے ہیں ٹھیک دودہ ہزار کیجی ملٹیپلہ آٹھ ملے گا آپ کو اسی ہزار اسی ہزار پروڈکن ہو گیا گا اس میں سے آپ دس ہزار انفیسمنٹ کا گھٹا دو تو سکتا رہ گا ٹھیک یعنی آپ پیاز کو سٹور کر سکتے ہو سٹور کر کے مطلب دیکھو مارچ اپریل میں کاٹے ٹھیک ہے سٹور کر دیئے تین چار مہنہ اچھا تھوڑا کا ویٹ کم ہو جاتا ہے سو کو انڈل ہوا ہے نا اب جد ہم آپ بعد میں آہ نبی کو انڈل ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا گرمی میں سٹور کرنا ہے جون چولائے اگست میں پیاز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے کم سے کم پندرہ بیس پہنچ جا گا تب بیچو گے تو فائدہ ہوگا آپ کو ایک لاکھ بیس سٹور کرنا پڑے گا ٹھیک تو یہ تھا پورا لوجک لائک سا فرائب کر دو پچھتا ہے تو